تجھے عشق ہو خدا کرے تجھے عشق ہو خدا کرے یہ تو زوار کی ڈائری ہے آپ کا چہرہ آپ کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہا یہ تو کھو گئی تھی باج بھی محبت کرتے ہیں ہیلو ناظرین کیسی ہیں آپ سب جان عصار کا لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ کشمالا کا ساتھ سب کے سامنے آ جاتا ہے کشمالا اپنی گرہاؤں کے معافے مانگتی ہے نوشیروہ کے باپ پورٹ کے ڈائری مل جاتی ہے جس میں جوان نے اپنی سب کہانی لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ کشمالا کا دھیان نوشیروہ کی طرف سروح سے تھا اس نے مجھے کبھی سمجھا ہی نہیں اور ہم نے دیکھا کہ جعفر نے الہاشٹ میں آ کر پورے کہانی کا رکھ ہی بدل ڈالا جعفر کو سب چیز کی خبر تھی وہ تو دعا کا ساتھ دے رہا تھا اس نے ڈائری بھی نوشیروہ کے باپ کو پچھائی نوشیروہ کے باپ کو ڈائری دینے والا اور کوئی نہیں جعفر ہی تھا لیکن جعفر نے سب کہانی اتنی دنوں تا کیوں جھپائی جانی سار کے لیے ڈیسٹ لاسٹ اپیسوٹ میں جو بہت ہی مائنڈ بلوئنگ اپیسوٹ تھا دوستو دعا نے سارا سچ سب کے سامنے لا دیا لیکن کشمالا کہنے لگی کہ یہ سب جھوٹ ہے یہ سب ملے ہوئے ہیں جہاں پر دعا کے ساتھ ملا ہوا ہے لیکن جعفر جو ہے وہ سرپراز کو لے کر آتا ہے اگر سرپراز کو لے کر نہ آتا تو کشمالا ماروا دیتی اور کشمالا کا سچ کبھی سامنے نہیں آ پاتا تو دوستو کشمالا نے سرپراز کو مارنے کے لیے سبادی بھی دیتی لیکن این وقت پر جعفر نے سرپراز کو بچا لیا اور نوشیر با کے سامنے لاکر کھڑا کر دیا اور اس نے سارا سچ اگل دیا کہ یہ سب کچھ کشمالا نے کروایا ہے دعا نے نوشیر با کو سب سچ بتا دیا لیکن کشمالا سسمانے کو تیار نہیں تھی لیکن اس کے بعد جعفر نے سرپراز سے سب کچھ سہی سہی اگلوا دیا سچ اگلوا دیا نوشیر با اور دعا اب خوش ہے نوشیر با نے کہا کی اگر تم عورت نہ ہوتی تو میں تمہارا سر پار دیتا لیکن تم ایک عورت ہو یہی سوچ کر نوشیر با نے کشمالا کو پولیس کے حوالے کر دیا اس کو پولیس لے گئی اور وہے جیل میں ہی پاگل ہو جاتی ہے کہ نوشیرہ مجھے لینے آیا ہے کشمالا پاگل ہو جاتی ہے سرپراز کو جیل ہو جاتی ہے اسے بھی اپنے گرہاں کو پشتاوا ہوتا ہے اور دوسری سب ہم دیکھتے ہیں کہ فیزہ کا پرنسپل فیزہ کو ہوتے کہتا ہے کہ میری بائیف کا پیشلے سال تنتقال ہو گیا تھا کیا تم میرے بچوں کی ماں بنوگی جس میں فیزہ سوچتا کہتی ہے کہ ہاں میں آپ کے بچوں کی ماں بنوگی تو اسے درہا فیزہ کا پیشتا ہو جاتا ہے اس کے پرنسپل کے ساتھ اور دوسری طرف دعا اور نشیرمہ اب خوش رہنے لگتے ہیں دعا کے بعد بھی بہت زیادہ اپنی گل کیوں کا احساس ہوتا ہے میں اپنی بیویزمہ پر بانگتا ہے آپ پہ سب خوش ہے اور آپ لوگ بتائیے کہ جان نسار آپ کو کیسا لگا کیا آپ جان نسار کا سیزن دوسرا دیکھنا چاہتے ہیں اگر ہاں تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور خوب کمینٹ کریں سیزن ٹو کے لئے تینگی سو مچ تجھے اشک ہو خدا کرے تجھے اشک ہو خدا کرے تجھے اشک ہو خدا کریں